بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ ای آفیت میں بسا لیجئے اور درگاہیں بنانا کہاں تک ضرورت ہے دیکھیں اس کے اوپر تو ایز ای نیشن پوری نیشن کی ایک سمجھ لیں ریزرویشن ہے چاہے کوئی اس کو ڈر کے اظہار کرے یا نہ کرے اندر خانے آپ کسی سے بھی پوچھیں اس وقت پاکستانی نیشن اس معاملے میں اس حوالے سے ناراض ہے کہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ جو مسلمانوں سے کولیکٹ ہوا ہے چودہ ادرب روپیہ وہ آپ نے ایک غیر مسلم عبادت خانہ بنانے پہ لگا دیا اسلام یہ تو کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے عبادت خانے توڑے نہ جائیں ان کی تعمیر میں رکاوٹ نہ بنیں لیکن یہ نہیں کہتا کہ ایک مسلمان حکومت مسلمانوں کا پیسہ مندر بنانے میں اور وہ تو انوسمنٹ کی ہے ہمارے فارم نسٹر نے چار سو مندروں کو بھی ہم رینویٹ کر رہے ہیں مسجد کسی کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے تو میرے ایک مسلمانہ سوال ہے کہ اسلام عباد میں صرف ایک شاہ فیصل مسجد آپ نے بنوائی ہے جو بھی آپ کو وہ بھی نہیں توفیق ہوئی وہ بھی سعودیہ نے پیسہ دیا ہے ورنہ اس مسجد کا نام تھا قومی جامعہ مسجد وہ چونکہ عرب سے پیسہ ہے تو اس کا نام رکھ دیا گیا شاہ فیصل مسجد ایک مسجد اسلام عباد میں حکومت نے نہیں بنوائی پلارٹ ضرور دیئے ہیں مسجدوں لوگوں نے خود بنائی ہیں بریلوی دوبندی اہل ادیس شیعہ سے آپ جا کے پوچھ لیں کوئی ایک مسجد انگلی رکھے ہے ایک حکومت ہم نے یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے اور دوسری طرف صرف پانچ ہزار سکھ خاندان ہیں ان کا آپ سو سال کا بھی ٹیکسس کا پیسہ اور جزیہ جمع کریں تب بھی چودہ عرب روپیہ نہیں بنتا آپ کیسے سمجھتے ہیں چودہ عرب کتنی رقم ہیں اگر ایک لاکھ آپ روزانہ کا خرچ کریں تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب کو ختم کرنے کے لیے یہ جا کے گھر گل لیں ایک لاکھ روز کا مہینے کا نہیں اب وہ جناب وہ سلائڈیں چلا رہے ہیں ہم نے بیس ڈالر قیمت رکھی ہے پانچ ہزار لوگ روزانہ آئیں گے اور اس کو ٹورزم کا نام دے رہے ہیں ٹورزم کریں ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کفر و شرک کے اڈے کیوں بات کر رہے ہیں اور ہم یہ دربانوں پہ بھی یہی کہیں گے مسلم شریف میں حدیث ہے نبیل اسلام نے منع فرمایا ہے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے لائف بیٹھنا بھی بحرومتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع اور یہ معذرت کے ساتھ محکمہ وقاف دربار بنا کے اس کو بھی انکم کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہویا جہاں پہ غیر شریع افعال ہو رہے ہیں دربار پھر کہتے ہیں جی وہ سننا طریقہ دربار پہ جانے کا بتائیں دربار بنانا ہی غلط ہے آج میرا ٹاپک نہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے اس حوالے سے آپ لکھیں نا قبرے مزارات گمبد خزرہ اس حوالے سے میرے کئی کلپس کھلیں گے لاکھوں لوگوں نے وہ کلپس دیکھے میں آج میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا جاتا لیکن یہ گردبارے بنوانا مندروں کو رینویٹ کرنا دوسری طرف مسلمانوں کی یہ حالت ہے اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اس وقت جو کشمیر میں نو لاکھ فوج لگائی بھی ہے ظالم انڈین آرمی نے اس میں سے دو لاکھ سکھ ہیں تو یہ گردبارے کے فستہ کے بعد تو انہوں نے بیلٹیں اتار کے تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے کار دی ہوں گی پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے تو ہم یہ دو لاکھ لوگ جو ہیں وہ نوکری سے ریزائن کرتے ہیں ہم بھی پاکستان شفٹ ہونے لگے ہیں کوئی آئیے خبر الٹا وہ پوسٹیں منائی میری جی روز کے بیس ڈالر بنے مہینے کے اتنے سال کے اتنے پانچزار بندہ آئے گا اور یہ دو آئے گا ویکھا جائے گا پانچزار روز دا پانچزار روز دا یہ تو اڑی ہے ہمیں پرسیپشن ہی غلط ہے ایڈے ویلے نہیں ویٹھے کوئی اربائی جنین ہے کہ پانچزار روز دیا آنگے اوہ مکہ مدینہ یہ جیتر اتنے لوگ جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں سال بعد اور سال بعد جو آمدن ہونی تھی وہ فری رکھ دیوئی ہے وہ فری ہے اور باقی بھی سارے انڈیا کے درہو آ رہے ہیں انڈین ایکانومی کو ضرور زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں بھی تھوڑا بہت ہوئے گا لیکن اے سر یہ یہ چودہ عرب آپ جب پورا کریں گے تو پتہ چلے گا یہ چودہ عرب پورا کب ہوگا جو آپ نے لگا دیا ہے ویسے تو آپ بے شک کیلکلیشن کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو شریح مسئلہ اگر آپ پوچھیں جذباتی ڈاکٹر آئین کو رکھیں سائیڈ پہ آپ نے اللہ کو جان دینی ہے میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے لیکن وہ افریدی صاحب والی اللہ کو جان نہیں دینی چوٹی کی سمدھی یعنی وہ سلوگن کے طور پر صحیح والی اللہ کو جو جان دینی ہے تو کسی بھی مسلمان سے پوچھیں چاہے وہ جتنا بھی گیا گزر ہے اس سے پوچھیں کیا مسلمانوں کے ٹیکسس کا پیسہ مسلمان حکومت شرک کے اڈے بنانے کے اوپر کافروں کی عبادت گاہیں بنانے کے اوپر لگا سکتی ہے تو کہے گا نہیں لگا سکتی لیکن سارے گونگے بنے میں ہمارے وہ جو وفاقی وزیر ہیں اس کے مذہبی امور کے وہ وہاں ماشاءاللہ قادری صاحب تقریریں بھی کر رہے ہیں جا کے ان کی تقریروں نے کرائی اس لیے کہ ایک داڑی پگڑی سے آپ کو سب کو دھوکہ دے دیا جائے وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے یہ شکلوں سے دھوکے تو آپ پبلک کو دے سکتے ہیں نا یہ تو جو کچھ جن لوگوں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دیں گے تو چاہے یہ بات کسی کو بری لگے چاہے اس کو وہ جتنی مرضی کھینٹستان کے کرنے کوشش کریں نہیں جی آپ وہ بات سمجھیں اس وقت ہم نے انڈیا کو یہ کرنا ہے بھائی اور طریقے آپ رہ داری کھولیں ضرور کھولیں آپ فنڈ ریزنگ ان کو کہیں کہ سکھ خود فنڈ ریزنگ کریں اتنا خرچہ ہوتا ہے فنڈ ریزنگ کریں وہ کسی بھی پاکستان کی کمپنی کو ہائر کریں اور اس کے ذریعے کنسٹرٹ کرویں ٹھیک ہے حکومت کیوں پیسہ جو ہے مسلمانوں کے ٹیکسیز کا ان کے اوپر لگا رہی ہے ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ بننے نہ دیں بنائیں اس سے بڑا بنائیں جتنا مرضی کریں لیکن مسلمانوں کے ٹیکسیز کا پیسہ اس کام کے لیے ان کی اجازت کے بغیر اس سے پہلے تو ریفرینڈم کروانا چاہیے تھا مسلمانوں سے پوچھنا چاہیے تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے حق میں فیصدہ دیتے ویسے ڈر کے نہ کوئی بولے جی اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو کم از کم آپ یہ کہہ دیں کہ ہم بزدل ہیں شریح مسئلہ یہی تھا لیکن ہم بزدل ہیں ہم بول نہیں سکتے ہماری مجبوری تھی ٹھیک ہے لیکن کم از کم ایک غریب اتباتمی اتنے تو نہیں کریں ایک آپ نے کام غلط کیا اوپر سے اس کو جسٹیفائی کریں گے تو سر پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ مجرم شمار ہوں گے تو میں نے تو کلمہ حق بلند کر دیئے اس حوالے سے اور ہمیں پوری دنیا سے سوالات رسیب ہو رہے تھے ہم نے پبلک ڈائنامکس کو نہیں دیکھنا کہ اس وقت کون کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کون کس بات سے نراز ہوتا ہے اللہ از در ٹاپ راڈ انہا صلاتی و نسکی و محیایہ و مماتی للہ رب العالمین اللہ کو ماننا بہت سان ہے اللہ کی ماننا مشکل ہے یہ بڑا مشکل کام ہے تو یہ اللہ کی ماننا ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنڈم کریں کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں چاہے وہ گرجے ہوں کلیسہ ہوں معبد ہوں گردوارے ہوں یہ سب کی سب عبادت گاہیں ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے جس طرح مسجد کی ہے ان کی توہین نہیں کر سکتے ان کو آپ توڑ نہیں سکتے سوائے ایک ایکسپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا ہرمین کے علاقے میں اور وہ نبی علیہ السلام نے اور خلفہ راجدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفہ راجدین نے کبھی کوئی گرجہ توڑا ہو کوئی مندر توڑا ہو کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے یہ تو سب سے لیٹس مذہب ہے سکھیزم ہے جو یا کوئی کلیسہ توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یوروشلم کو عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گزنے نہیں دیتے تھے وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو عبیدہ بن جرہ کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی عیسائی مسلمان سب آئیں گے البتہ عباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ پانٹ سو سال تک انٹرنی ہونے دیا عیسائیوں نے ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا سیونٹی عیسوی میں اور فائیو سیونٹی ون عیسوی میں نبیر اسلام پیدا ہوئے یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سیٹی دیکلئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں ان کے لئے متبرک جگہ ہے نہیں توڑوایا مسجد اقصہ جو ہے وہ ان کے یورشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی الادہ سے بنوائی نہیں اس کو توڑوایا یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفہ راجدین کے ذریعے کروا ہی ہے نہ کہ ان کو توڑوا ہے کینٹ ایریہ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اس پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتا آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں ویٹیکن میں ضرور ہی آپ نے بنانا ہے یہ تو ہمارا کینٹ ایریہ ہے تو سر اسی طریقے سے ہرمین ہمارا کینٹ ایریہ ہے اس میں ہم کسی کو مابد بنانے کی یا کوئی کلیسہ بنانے کی یا مندر بنانے کی بد پرستی کا اڈا کھون لیں کی زیادہ تو نہیں دے سکتے باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہے حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجہ کوئی مابد خانہ کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا نہ کوئی مسجد یہ وہ جگہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لئے بنائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گوڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے کلیسہ کے لئے بھی ٹیمپلز کے لئے بھی اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں کہ یہ اللہ کی عبادت کے لئے بنائے گئے تھے بیچ میں آپ جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا نماز میں تو سارے ایہ کن عبدو ایہ کن استعین ہی پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکا رہے ہیں یا کسی قبر پر چلے جائیں نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح غیر مسلم بھی آپ حدووں سے پوچھنے کو کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے آپ کریشنز کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گھوڑ ہیں جوز بھی آج کے جوز تو ویسے ہی مشرک نہیں ہیں مباہد ہیں سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گھوڑ میں بلیو کرنے والے ہیں ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا بودھ پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں ہیں کہ وہ ان بودھوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہو تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں تو اللہ طرح نے سورہ الحج کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا کہ جہاد اور کتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ طرح بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں مابت خانے بنائے گئے ہیں عبادت کی جگہیں بنائے گئی ہیں ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے کتال کے ذریعے اللہ طرح ان کی حفاظت کرواتا ہے اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو یہودیوں کو عیسائی ہونے کے سبب تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پر مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو ازادی ملی ہے اور یورش علم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے لہذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو مابت خانوں کو تڑواتے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ریایہ کو سیکیورٹی اس حوالے سے پروائیڈ کرتے ہیں جو کسی مسلمان ملک میں رہتی ہو اسلامی ملک تو ہم اس وقت دنیا میں کسی ملک کو نہیں کہہ سکتے مسلمان ملک پاکستان یا سعودیہ یا ایران یا اور مسلمان جو ممالک ہے اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم ریایہ رہتی ہو تو ان کی جان مال عزت آبروح کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل مارڈن فارم ٹیکسیز ہیں تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہر اعتبار سے انہیں فسیلیٹیٹ کرنا حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیا ناحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں ہوگا جو ڈشنی کے تھوئی لیکن ناحق کو کسی کافر کو زمی کافر کو قتل کر دیتا ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی لیکن ایسا شخص جس نے کسی زمی کو قتل کیا چاہے وہ کافر ہی تھا وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بعد اس سے خوشبو بھی نہیں آئے گا اس سے انداز لگائیں کہ غیر مسلم ریایہ کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتی موسیقی 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 موسیقی